بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو تھوڑا سا میں نے فلیٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے ادرک پوڈر ایک کھانے کا چمچ لسن پوڈر ایک کھانے کا چمچ نمک حسب زائقہ یا پھر ڈیڑ چائے کا چمچ اور کٹی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ آپ اس میں سفید مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ساری چیزیں ڈالیں جو ابھی آپ کو میں نے پوڈر مسالے دکھائے ہیں تو پھر یہ سار چینج کر کے آپ جو باقی بچے میں وہ بھی سارے ڈال دیں تین سے چار کھانے کا چمچ آپ اس میں ڈال دیں سویا سوس اور ڈیڑ چائے کا چمچ مستر پیسٹ تو آتھوں کے مدد سے آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس میں دو سے تین کھانے کا چمچ سفید سرکا تو اس طرح سے چکن کو میرینیٹ کر کے میں ایک طرف رکھ دوں گی ادھر میں نے لیا اوائی پینٹ پاستہ ایک پیکٹ یہ پیکٹ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے اگر آپ چھوٹا درمینے سیز کے جو ہوتا ہے وہ آپ لیں گے تو ڈیڑ پیکٹ لیجئے گا پانی رکھا ہوئے میں نے گرم ہونے کے لیے جیسے وہ آبال ہونا اس کو شروع ہوا ہے تو میں نے اس میں پاستہ ڈال دیا ساتھ میں میں نے ڈالا ہے نمک ہسبی ضرورت اور کوکنگ گول تین سے چار کھانے کے چمچ پکنے کے لیے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا اب یہ تقریباً یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تاپاستے کو میں نے جھان لیا اچھانے کے بعد اس کو میں نے تین سے چار کھانے کا چمچ کوکنگ آئل لگا کے اس کو رکھ دیا ہے تاکہ وہ آپ اس میں جھوڑے نہ چکن جو آپ کے سامنے میں نے میرینیٹ کی تھی تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل ڈالا فرائی پان میں اس طرح سے گولڈن سا اس کو میں نے فرائی کر لیے بہت زیادہ آپ نے پکانا نہیں ہے ورنہ یہ سخت ہو جائے گی چکن آپ کے اندر سے جوسی نہیں رہے گی وائٹ سوس بنانے کے لیے کوٹی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ کوٹی لال مرچ چائے کا چمچ کوٹاوہ لسن ایک چائے کا چمچ اور اگھانو ایک چائے کا چمچ نمک اس بے زائقہ مکھن میں نے یہ ایک ٹکی لیے جس میں میں آدھا استعمال کروں گے اور دو سلائس چیز مکھن آپ کو جو میں نے دکھایا تھا اس میں سے آدھا میں نے کٹ کے اس طرح سے میں نے کڑائی میں ڈال دیئے چولے کہ آج کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھیے گا جیسا اب اپی گلہ شروع ہو تو آپ اس میں لسن ڈال لیں تو لسن کو گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا تو چار کھانے کے چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈال دیئے میدہ اور میدے کو ڈال کے آپ اچھے سے اس کو بھون لیں تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اب ادھر میں نے ڈال دیئے اس میں تقریباً آدھا کلو دودھ اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیں مسلسل چمچ چلاتے رہے ہیں تاکہ میدے میں گلٹلیاں نہ بنیں ساتھ ہی میں نے آپ کو جو دکھایا تھا کٹے کالی میرچ لال میرچ اور اوریگانو وہ ڈال دیا ہے نمک کے ساتھ ایک پیکٹ میں نے ابھی کریم کا استعمال کیا ہے وہ میں نے ساری ڈال دیا ہے اس طرح ہلکی آج پیس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے مسلسل اس میں میں چمچ چلا رہی ہوں فائٹ سوز ہماری گاڑی ہو چکی تھی اس میں میں نے چھوڑ چیز کے سلائس ڈال دیئے یہ دیکھیں اتنا سا اس میں گڑھا پانے چھوڑے کی آج کو بالکل میں نے کم کر دیا ہے دھم پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے پاسٹا ڈال کے آپ اچھے سے اس کو مکس کر کے دو سے تین منٹ آپ اس کو دھم پہ رکھیں تو اس کا چولہ کر دوں گی میں بند بھی تو اس طرح سے ہمارا وائٹ سوز پاسٹا بن کے تیار ہو چکا ہے صرف کر کے آپ کو دکھا دیا ہے چکن کے پیس کو اس طرح سے بیچ میں میں نے کٹ کر کے اس طرح سے یہ صرف کیا جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے بھی کیا ہے تو ابھی آپ اس کا فائنل لک دیکھ لیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جو بھی میری بینے پیارے پیارے سے کمنٹ کر رہی ہیں میرے چینل پر آ رہی ہیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو ان کا میری دل سے شکریہ دعا کرنا چاہوں گے جو نئی ہیں ان کو بھی میں ولکم کرتی ہوں تو اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اپنا دیر سارا خیار رکھئے اللہ حافظ